دوستو آجم فرصہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیز دنیا کی سبیت آجا بڑی کبرے فٹا فٹ ایک ایک کر وستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو پہلے کر میں آپ کو دا دے کی پاکستان کو لے کر امریکہ سے موڈی سرکار کو لگا ایک اور بڑا جھٹکہ امریکہ نے بھارت کے خلاف پاکستان کو ایک اور چھوٹ دینے کا کیا اعلان موڈی سرکار کے لیے مانا جا رہا ہے بڑا جھٹکہ وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی ہریانہ کے نو میں گوھر رکچکو نے مسلم یوبک کی پیٹ پیٹ کر کر دی ہتیا نہیں لکھی گئی مسلم پریبار کی ایف آی آر وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی راہل گاندی نے بی جے پی پر لگایا آروب کہا دیس میں دنگے فیلا آتے ہیں موڈ یمشہ وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی ہیٹ سپیچ ماملے کو لے کر سپرین کو نے فرصہ دلی بلس کو لگائی فٹکار نیا حلف نامہ داخل کرنے کو کہا وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی بی جے پی بالوں نے لے رکھا ہے دیس کے مندروں کا ٹھیکا اخلی سیادپ کے ابروت پر راکشت قیدنے بھاٹ پا پر سادہ نسانہ وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی نخلوں میں رمچریت مانس جلائے جانے پر یو پی میں ایک سن میں یوگی سرکار سوائی پرشاد مورب پر ایف آی آر درج تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں پاکستان کو لے کر امریکہ نے پھر سے موڈی سرکار کو دیا جھٹکا پاکستان کے ایک اور چھوٹ دینے کا امریکہ نے کیا اعلان جدوسو آپ کو دادے کی پاکستان کو لے کر لگاتار امریکہ بھارت کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے اور لگاتار آتنکی دیس پاکستان کی مدد کر رہا ہے اسی کو لے کر امریکہ نے پھر سے موڈی سرکار کو جھٹکا دیتے ہوئے پاکستان کا سادھیا ہے دراصل آپ کو دادے کی ہر طرف سنکر سے گرے پاکستان کے لیے امریکہ سے ایک راحت بری خبر آئی ہے امریکہ نے کہا کہ پاکستان ریائیتی درو پر روس سے تیل خرید سکتا ہے امریکہ نے سنکیت یہ ہے کہ روس سے تیل خریدنے کو لے کر بے پاکستان کے غلاب کوئی کاربائی نہیں کرے گا امریکہ نے بھی بھارت کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے بھارت کی طرح پاکستان نے بھی امریکہ اور پچھمی دیسوں دوارہ روسی تیل پر لگائے گے پرائس کیمپ پر ہستاکچ نہیں کیے ہیں دراصل آپ کو دادے کی پاکستان نے پچھلے دنوں روس سے سکتا تیل خریدہ تھا جس کے بعد امریکہ نے پاکستان پر کاربائی کی دھمکی دی تھی اس کے بعد پاکستان نے روس سے تیل خریدنے سے انکار گریا تھا لیکن اب امریکہ نے کہا کہ آپ آردک سنکٹ میں گھرے گئے ہیں اس لیے آپ سستہ تیل روس سے کھرید سکتے ہو جس طرح سے بھارت کھی دی رہا ہے تو یہ بڑی اپڈٹ آئی دوستو کہ امریکہ بھارت کے برابر پاکستان کو کرنا چاہتا ہے اور بھارت کی برابری کرنے کے لیے پاکستان کی لگاتار امریکہ مدد کر رہا ہے اسی وید بھر تو دوست اگلی کبھر کی اور تو گوہتیا کے آئیروپ میں ہریانہ کے نو میں مسلم بیقتی کی پیٹ پیٹ کر لوگوں نے کر دی ہتیا جہاں دوستو آپ کو دادے کہ ہریانہ کے نو جلے میں ایک مسلم یوبک کی موت کا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے جہاں ایکسیڈینٹ میں یوبک کی موت کی بات کئی ہے وہیں مرتک یوبک کے پریبار کا کہنا ہے کہ اس کی موت گوہ رکشکوں دوارہ کی گئی پٹائی کے وے سے ہوئی ہے مرتک یوبک بارس کی موت کے بعد لوگوں نے سرکاری اسپتال کے بعد بروت پردسن کیا وہیں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو بھی بائرل ہو رہے ہیں جس میں پولیس گمبی روپ سے گھائل بائرس کو لے جاری ہے دراصل آپ کو دادے کہ یہ ماملہ ہریانہ کے نو جلے کے حسین پر کا ہے بائرس کی موت کو لے کر پولیس کا کہنا ہے کہ بیٹی اٹھائیز زنبری کو اس کی کسی سے جو ہے ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اس کی گمبیر چوٹ لگ گئی اور موت ہو گئی لیکن پریبار نے آروپ لگایا ہے کہ گوہ رکشکوں نے اس مسلم بیقتی کی پٹائی کی اور اسی کی پٹائی کی وے سے اس کی موت ہو گئی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو اسی بیٹ بڑھ تو دوستو اگلی کوری چوٹ تو موڈی امیشہ کراتے ہیں دیس میں دنگے راہول گاندی نے لگایا بھاچپا پر آروپ جہاں دوستو آپ کو دادے کہ کانگریس سانسد راہول گاندی نے سری نگر میں پردان منتی موڈی اور گریہ منتی امیشہ سعیت آر ایس اس پر نسانہ سادہ بھارہ جوڑو یاترہ کے سماپن کے موقعے پر انہوں نے کہا کہ پردان منتی موڈی امیشہ اور اجیر دوبال دیس میں دنگے ہنسہ کرواتے ہیں پی ام موڈی امیشہ اور آر ایس اس کے لوگوں نے دنگے نہیں دیکھے ہیں بے ڈرتے ہیں بی جے پی کا کوئی نیتہ یہاں پیدل ایسے نہیں چل سکتا اس لیے نہیں کیونکہ جمہو کسمیر کے لوگ انہیں چلنے نہیں دیں گے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں راہول گاندی نے کہا کہ جمہو کسمیر نے پر شاہصر نے کہا کہ اگر آپ پیدل چلے ہوگے تو آپ پر گرینٹ پھیکا جائے گا تو میں نے سوچا کیوں نہ مجھ سے نفرت کرنے والوں کے ایک اور موقع دوں تاکہ وہ میری سپیٹ ٹی سٹ کا رنگ لال کر سکیں لیکن جمہو کسمیر میں مجھے گرینٹ نہیں دل کھول کر پیار ملا راہول نے بتایا کہ جب میں کنیا کماری سے آگے بڑھا تھا تب مجھے تھنڈ لگ رہی تھی میں نے کچھ بچے دیکھے بے گریب تھے انہیں تھنڈ لگ رہی تھی بے مجھدوری کر رہے تھے اور کام پ رہتے میں نے سوچا تھنڈ میں یہ بچے سویٹر جیکٹ نہیں پہن پا رہے ہیں تو مجھے بھی نہیں پہننا چاہیے تو راہول گاندی نے یہ بڑا بیان جمہو کسمیر میں بھارت جوڑو یاترہ ختم کرنے کے دوران کیا ہے جس کے بعد پورے دیس میں راہول گاندی کی جم کر تاریخ ہو رہی ہے اسی بیت بڑھتو دوستو اگلی قبر کے اوٹ تو ہیٹ سپیچ ماملے کو لے کر سپرین کورڈ نے دلی پولیس کو فر سے لگائی فٹکار جہ دوستو آپ کو دادے کی نفرتی ویان واجی کو لے کر دائر الگ الگ یاچکاؤں پر آج سپرین کورڈ میں اہم سنبائی ہوئی یاچکا کرتاؤں نے سپرین کورڈ کو بتایا کہ دلی میں دھارمک سباؤں میں دی گئی ہیٹ سپیچ ماملے میں دلی پولیس نے حلپ نامے میں بائی سیمپل کے ملان میں دیری کی ہے ساتھی بھوست میں اس طرح کے ویان نہ دی جائیں اس کو لے کر بھی پولیس نے کوئی قدم نہیں اٹھائیں اور نہ ہی اس کی کوئی جان کائی دی ہے اس دلیل سننے کے بعد سپرین کورڈ نے دلی پولیس کو فٹکار لگائی اور نیا حلپ نامہ داخل کرنے کو کہا دلی پولیس پر فٹکار لاتوئے سپرین کورڈ نے کہا کہ ہندو وادی سنگنوں کے نیتا خلیام راجدانی میں نفرت فلانے والے بیان دے رہے جس سے دیس کا مول خراب ہو سکتا ہے دنگیں ہو سکتے ہیں ہندو مسلم کی لڑائی چھٹ سکتی ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہو آپ ان باباؤں اور جو ہندو سنگٹن کے لوگ مسلمانوں یا کسی بھی دن کے خلاب نفرتی بیان بازی کرتے ہیں ان پر کاربائی نہیں کرتے ہو اور آپ دیس میں ہنسا کو بڑا با دے رہے ہو اسی معاملے کو لے کر دلی پولیس پر سپرین کورڈ نے فٹکار لگائی اور نیا حلف نامہ داخل کرنے کو کہا اسی وید بر تو دوستو اگلی قواری کے اوٹ تو بی جے پی بالوں نے لے رکھا ہے مندروں کا ٹھیکہ اکلے سادب کے بروت پر راکیس ٹکیت نے سادہ نسانہ جلوس آپ کو دادے کو تپر دیس کے مجفر نگر جنپد میں سنیوار سے سرو ہوا بھارتی کسان یونین کا دھرنا ربیوار کو بھی بوندہ باندی کے بھی جاری رہا اس حل کی بوندہ باندی کے بیچ راکیس ٹکیت بھی کسانوں کے ساتھ دکھائے دیے اس دوران راکیس ٹکیت نے بی جے پی پر حملہ بولت ہوئے کہا کہ بی جے پی بالوں نے مندروں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اگر کسی کو ایسی جگہ جانے نہیں دوگے تو بھے دوسری جگہ چلے جائے گا اور بی جے پی بالے تب ہی تو دیس کو ہندو راشتہ بنائیں گے بی کی یو کے پربکتر راکیس ٹکیت نے راکیس ٹکیت نے نکلوں میں اکھلے شادب کے بروت کو لے کر بی جے پی پر نسان اصادہ انہوں نے کہا کہ بھاج پا والوں نے ہی مندروں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے مندروں کا ٹھیکہ ان بی جے پی والوں کے پاس ہے تب ہی تو یہ ہندو راشتہ بڑھائیں گے کسی کو اگر نہیں جانے دیں گے مندر میں تو بھے کسی اور دھرم کو بدل اپنا لے گا کسی بھی بڑھتو دوسری اگلی خوری کے اور تو یو پی میں رامچریت مانس کے جلائے جانے کے ورود میں یو پی پولس نے ایف آئی آر کی سوائیم پرشاد مورا پر درج یا دوستو آپ کو دادے کی یو پی کی راجدانی نکلوں میں رامچریت مانس کی پرتیاں جلانے کے معاملے میں سماج بادی پارڈی کے راشتے مہا سچیب سوائیم پرشاد مورا اور او بی سی مہا سبا کے دس لوگ کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ساتھ کچھ آگیات لوگوں پر بھی کیس درج کیا گیا ہے بی جی پی نیتا سناتن سنگ اور لبی نے بتایا کہ رامچریت مانس کی پرتیاں جلانے کے بعد اگل بگل کے لوگوں میں آکروس بیعپت ہو گیا اور بھیڑ کھٹا ہونے لگی سوائیم بھی موقع پر پہنچ گیا اور رامچریت مانس کو جلانے سے منہ کے لیکن بے لوگ نہیں مانے تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی دوستو اسی بیدبر تو دوستگلی اکبر کے اور تو رام رحیم نے کیا آن لائن ستھ سنگ بسوں میں بھر کر پہنچے لوگ سکھوں نے بھروت کیا تو پولیس نے پکڑا یدو ساپ کو دادے کی ریپ اور ہتیاؤں کے دوستی دیرہ سچا سودا پرمک گرمیت رام رحیم نے رویوار کو آن لائن ستھ سنگ آرگنائچ کیا یہ ستھ سنگ بھٹنڈا اس تے دیرہ کے سلبر پور برانچ میں کیا گیا جہاں بڑی سنکھا میں ان کے سمر تک بھی پہنچے لیکن سکھ سمدائک لوگ اس کا بھروت کر رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ زوران بھٹنڈا کی سلکوں پر لمبا جام بھی دیکھا گیا جہاں ڈیرہ کے فلوبرس بڑی سنکھا میں پہنچے تھے سرو مڑی گرمیت رو دوارہ پربندن کمیٹی بابا کو پرول دیے جانے کا پہلے سے ہی بھروت کر رہے تھے بابا کو پنجام میں بے عدوی کا بھی دوسری مانا جاتا ہے حالانکہ اس بیچ دیرہ نے بڑی سنکھا میں بھیڑ جھٹا کر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ بابا کے ابھی بھی ہجاروں سمر تک ہیں میڈیا رپورٹ کے امتاعی تمام برودوں کے باب جود بابا دوارہ کیے گئے سنسنگ میں بڑی سنکھا میں لوگ پہنچے اور بہین آپ کو دادے سکھوں نے اس کا برود کیا جن سکھوں نے اس کا برود کیا ان سکھوں کو پولیس نے گربدار کیا اسی بیت بڑھتے دوستو اگلی خوری کے اوڑ تو کالکتہ کے بعد اب دلی میں پشتک میلہ لگائیں گی ممتہ کہا ہیٹ سپیچ کو کریں گے بلیک آؤٹ جہ دوستو آپ کو دادے کی پچھوں منگال کی مقبنتری ممتہ بینرجی نے کالکتہ کے بعد اب دلی میں پشتک میلہ لگانے کا اعلان کیا ہے مقبنتری ممتہ بینرجی نے سوامبار کو چھالیس بے کالکتہ پشتک میلے کا ادھگھاٹن کیا یہ پہلی بار ہے جب سالٹ لیک بک فیر کے پریشن میں میلہ کا ایجن کیا گیا سوامبار کو ادھگھاٹن کے بعد مقبنتی ممتہ بینرجی نے کہا کالکتہ کے بعد اب دلی میں بھی پشتک میلہ کا ایجن کیا جائے گا اس میں راج کے بیون جلے بھاگ لیں گے اور بیون دیش کے پشتک پرکاسن بھی حصہ لیں گے انہوں نے ساپ کہا کہ بھی بھی علوچنا سے اوپر نہیں ہے لیکن ہیٹ سپیچ کی بھیہر نندہ کرتی ہیں اس سے بلیک آؤٹ کیا جائے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آلی دوستو ممتہ بینرجی نے یہ بڑا ویان دیا ہے گودرہ کانڈ کے دوسری بولے صرف ہم نے ٹرین میں فین کے پتھر ایجی کا پلٹ بار نہیں سا ٹرین بھی جلائی جہاں دوستو آپ کو دعا دے کہ سپرین کورڈ نے گودرہ ٹرین کانڈ کے دوسریوں کی زمارتی آج کا سنوائی کی سربو چینیالے نے گجرا سرکار کو نوٹی جاری کیا گودرہ کانڈ کے کل ستائی دوسریوں نے زمارتی آج کا داخل کی اروپیوں نے کورڈ میں دلیل دی کی اوڑکا دوستو پتھروازی کا تھا انہوں نے صرف ٹرین میں پتھر برسائے سپرین کورڈ میں آروپیوں نے کہا کہ انہوں نے صرف ٹرین پر پتھروازی کی آگ نہیں لگائی ایک جرم کے لیے ان کو عمرقیت بھختنا پڑا ہے جبکہ گجرا سرکاری کی طرف سے سلی سیٹر جنرل نے کہا کہ صرف پتھروازی نہیں ان لوگوں ٹرین کی بھوگی میں آگ لگائی تھی سلی سیٹر جنرل نے کورڈ کو بتایا کہ اس کانڈ کے کچھ آروپیوں کو عجیبن کاراواز اور کچھ کو موت کی سیا سنائے گی ہے SG تسار مہتا کی جواب پر CGI ڈیوائی چندے چوننے کا کہ کیا آپ اسے بیواجد کر سکتے ہیں کہ کس کو عجیبن کاراواز ہوا اور کسے موت کی سیا سنائے SG نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھوم کا صرف پتھروازی کی تھی تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی دوستو